ہنفی فقہائی کرام کے نزدیک آقلہ بالغہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے کفو اور مہر کی شرط کے ساتھ جبکہ اگر کوئی شرط مفقود ہو تو نکاح نہیں ہوتا یا موقوف اور معلق رہتا ہے ولی کی اجازت پر اس کا کیا مطلب ہے ولی کی اجازت کا مطلب ہنفی فقہائی یہ لیتے ہیں کہ وہ لڑکی کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہے جو اس کے سٹیٹس دیں ہیں یا اس شادی پر اس سے پریشانی ہو سکتی ہو یا اس کے اولیاء جو ہیں گھر والے جو ہیں ان کو آر لاحق ہو سکتا مثلا وہ فیملی بہت بڑی ہے جدی پشتی امیر ہیں اور لڑکی کہے کہ اس گھر کے مالی سے شادی کرلوں تو کیا شکل دکھانی ہے لوگوں کو کیا مو دکھانا ہے اور لوگ کیا کہیں یہ ایک چیز ہے نا اسی طرح لڑکا اللہ تعالی نے سب طرح سے نواز رہے اسے اور وہ کہے کہ میں اس جگہ شادی کرلوں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو انتہائی درجے کی گری بھی ہے تو اولیاء کو اختیار حاصل ہوتا ہے ایسے ان قومیں کہ اس نکاح کو قاضی کیا جا کے رکواس